سلمان خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے پہلے بھی یہ جو بشنوئی گینگ ہے اس سلمان خان پر حملہ کر چکے ہیں وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا بھارتی گینگسٹر لارنس بشنوئی نے حملہ آور سمیت تین دہشت گردوں کو سلمان خان کو ختم کرنے کا ٹاسک دیا بھارتی گلوکار سے دو موسے والا کے قتل کی ذمہ داری بھی اسی گینگ بشنوئی گینگ نے قبول کی تھی اسلام ایکم میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ ناظرین سلمان خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے حملہ آور کون ہے اس کا تعلق کس شہر سے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین آپ کے ساتھ میں نے ایک سٹوری شیئر کی تھی سیدھو موسے والا کا جو قاتل تھا وہ فرار ہو گیا تھا میں نے اس وقت بھی بہت زیادہ سوالات اٹھائے تھے بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں بھارت کی جو ادارے ہیں بھارت کی جو پولیس ہے کہ اتنے بڑے قتل کا قاتل جو ہے وہ جناب میری اتنی آسانی کے ساتھ اپنی گرر فرنڈ کے ذریعے فرار ہو جاتا ہے ناظرین اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ پہلے بھی یہ جو بشنوئی گینگ ہے اس سلمان خان پر حملہ کر چکے ہیں وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا مجھے ڈر تھا کہ اس نے باہر نکلتے ہی سلمان خان پر قاتلانہ حملہ کر دیا ہے اسے پولیس نے نکام بناتے ہوئے دو دہشت گردوں کو وہ جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے بھارت کی انویسٹیگیشن پولیس کے مطابق کینیڈا میں مقیم بھارتی گینگسٹر لارنس بشنوئی نے حملہ آور سمیت تین دہشت گردوں کو سلمان خان کو ختم کرنے کا ٹاسک دیا تھا سپیشل سیل کا مطابق لارنس بشنوئی اور جگو بھگو کی طرف سے تین اجرتی قاتلوں کو ٹاسک ملا جس میں گرفتار نوجوان سمیت دیپک اور منو شامل ہیں پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کے علاوہ بکیہ دو ملزمان میں سے ایک روپوش جبکہ دوسرا جیل میں ہے پولیس کے مطابق ملزمان دیگر مجرمانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں یاد رہے خزشتہ دنوں قاتلانہ حملے میں ہمارے جانے مانے جو ہیں وہ بھارتی گلوکار سیدو موسی والا کے قتل کی ذمہ داری بھی اسی گینگ بشنوی گینگ نے قبول کی تھی اور گینگ سیٹر نے سلمان خان کو مارنے کی بھی دھمکی دی تھی جبکہ دوسری جانب کچھ روز پہلے بھارت کے مشہور پنجابی گلوکار سیدو موسی والا کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزم ٹینو پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا تھا ناظرین میں نے اس وقت بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اب جانب جب وہ بھاگا ہے تو کچھ بڑا ہونے والا ہے کچھ اس طرح کا معاملہ ہونے والا ہے مجھے اس وقت بھی یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ اٹیک سلمان خان پر ہوگا جو کہ ہوا ناظرین یہ مطلب اس وقت ان کی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے سلمان خان کی لیکن پھر بھی حملہ ہونا ایک سوالیہ نشان ہے ان کے اداروں پر سوالیہ نشان ہے مطلب ان کی انٹیلیجنس پر مجھے حیران گیا ہے مطلب بھارت پاکسن کو جب وہ اٹیک کرتا ہے تو اپنے آپ کو اتنا شو کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ان جیسا کوئی انٹیلیجنس ملک کوئی نہیں ہے لیکن ناظرین یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ان کے مشہور اداکار سلمان خان ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے دوبارہ بھی حملہ ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اپنی تیاریم ہے کیونکہ ان کا کام آپ کو بتا وہ گینگسٹر ہیں وہ گینگ ہے پوری ان کا کام یہی ہے بھائی تو دوبارہ بھی حملہ ہو سکتا ہے اور ان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتا ہے سب سے پہلے تو اتنا خطرناک جو ملزم تھا جو وہ قاتل تھا اس کا فرار ہونا ہی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے اب دیکھتے ہیں آگے کہ وہ بچا پاتے ہیں سلمان خان کو یا نہیں بچا پاتے ہیں اگلی وڈے ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ نگمان